جمہوں کے لوگوں کے لئے ایک بہت ہی ضروری خبر ہے گھر میں کسی کو قرائے دار رکھ رہے ہیں تو جناب یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی اہم رہنے والی ہے آئے دن آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کئی بار ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بھی ویکتی جو ہاں وہ گھر میں آ کر قرائے پر رہتا ہے اور ایسے میں پیشے سے نہ جانے وہ کیا کر کر آیا ہوتا ہے بار میں جو مکار مالک ہیں وہ بھی مصیبت میں فض جاتے ہیں لیکن آپ سب لوگوں سے کہیں گے کہ گھر میں کسی کو قرائے دار رکھتے ہیں یا پھر گھر میں کسی کو یہ کہیں کہ نوکر رکھتے ہیں تو ایسے میں اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لی جئے گا کیونکہ ڈی سی جمہوں دوارہ ایک بڑا فرمان جو ہاں وہ جاری کیا گیا ہے جس میں صافتوں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ویکتی کسی کو گھر میں قرائے پر رکھتا ہے یا پھر کسی کے بھی اگر کوئی خالی پلاٹس ہے اور وہاں پر جگیوں میں بہار سے کسی بھی کام کرنے والوں کو وہاں پر قرائے پر رکھتے ہیں یا پھر گھر میں کسی کو نوکر رکھتے ہیں تو جناب اس کی بیریفکیشن وہاں وہ سات دن کے اندر جلدی سے جلدی کرا دیجئے گا برنہ پولیس وہاں وہ آپ لوگوں کے خلاف کاروائی ہی وہاں وہ کر سکتی ہے دی سی جمہوں کی طرف سے جاری کیے گے فرمان کے مطابق سابتو پر سینئر سپریڈنٹ آ پولیس یعنی کی ایسیس پی جمہوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ تمام تھانے داروں کو جسٹک جمہوں کے جتنے بھی تھانے ہیں وہاں کے جتنے بھی ایسیچوس ہیں انہیں ایک ہدایے دیں کہ وہ جلد سے گلد لوگوں کو اس بارے میں بٹائیں کہ وہ جو ہاں وہ اپنے اپنے کرائے داروں کی بیریفکیشن اپنے اپنے نزدیکی تھانے میں کرائیں اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اگر آپ نے کر میں کسی کو چاہے وہ یہ کہیں کہ نوکر رکھا ہے یا پھر یہ کسی کو بھی جو ہاں وہ قرائے پر رکھا ہے چاہے وہ کوئی سٹوڈنٹ ہے یا پھر کوئی سرکاری ملازم ہے یا پھر کوئی پرائیوٹ جاب کرتا ہے یا پھر یہ کہیں کہ کہیں پر بھی کوئی دہری بگرائے ہیں کچھ بھی کرتا ہے تو اس بارے میں آپ بیریفکیشن ضرور کرائیے گا یہ نہیں سوچئے کہ اگر کوئی پولیس میں ہے یا پھر کوئی بڑی جاب انچے لیول کی جوہاں وہ جاب کرتا ہے تو آپ اس کی بیریفکیشن جوہاں وہ اس کے کہنے پر نہیں کرائیں گے کیونکہ جب تک مگار مالکوں کو پیسے اینے کی کرایا جوہاں وہ اچھا ملتا رہتا ہے تو وہ جوہاں وہ بیریفکیشن کرانا ضرور نہیں سمجھتے ہیں وہ ہی سوچتے ہیں کہ ہمیں کرایا جوہاں وہ آ رہا ہے تو ہمیں کیا بیریفکیشن کرانی دیکھنے اس چیز کو بالکل بھی لائٹلی مت لیجے گا یہ اس طرح کا فارم ہوگا جس میں آپ کو جو ہے وہ یہ فارم جو ہے وہ پولیس کو دینا ہوگا اور اس میں پورا سب سے پہلے آپ کو اس میں اپنا نام جو ہے وہ بتانا ہوگا اور اس کے بعد اپنا سناف وغیرہ جو بھی ہے وہ بھی بتانا ہوگا پریزنڈ اڈرس کوٹ کا بتانا ہوگا اور نیچے جو قرائدار کی پورا نام سناف اور کیا کام کرتے ہیں کہاں کا رہنے والا ہے اور اس کا کریکٹر کیسا ہے اس سب کے بارے میں وہاں پر جانکاری دینی ہوگی اگر آسا آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اس سات دن کا ٹائم محیز تمام جتنے بھی جو مکان مالک ہیں ان کو لے کر دیا گیا ہے اور آپ سب لوگوں سے ایک بار فیر سے کہیں گے کہ جمہو ڈشترک کے کسی بھی کونے سے اس سمیہ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں تو ضرور اس قبر کو شیئر کی دیے گا کیونکہ کئی بار ایسا دیکھنے کو ملتا ہے جب مکان مالک جوہاں وہ قرائداروں کی بیریفیکیشن نہیں کراتے ہیں تو کئی بار مکان مالکوں کے اوپر ایفیر بھی لگتی ہے اور ایسے میں اس چیزوں سے اگر آپ کو بچنا ہے اپنے اپنے قرائداروں کی جوہاں وہ آپ کو بیریفیکیشن کرانا جوہاں بہت ضروری ہے تاکہ پولیس کو مجبورن جوہاں وہ آپ لوگوں کے خلاف کوئی بھی کس طرح کی کاروائی کرنے پر جوہاں وہ مجبور نہ ہونا پڑے کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو ایک فارم لینا ہے اور وہ فارم آپ کو تھانے سے بھی جائے گا کسی بھی کیفے سے آپ کو وہاں پر مل جائے گا یہاں پر آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم نے قرائداروں کی بیریفیکیشن کا فارم جوہاں وہاں میں چاہیے اور وہاں پر آپ کو پوری ڈیٹیل بڑھنی ہے اور اس کے بعد اسے نزدیکی تھانے میں جوہاں وہ سبمٹ کرا دینا ہے تاکہ آپ لوگ بھی جوہاں وہ آرام سے رہ سکیں اور آپ لوگوں کے لئے بھی کل کو کوئی بھی کس طرح کا مصیبتوں کا جوہاں پاہاڑ یوہاں وہ آپ پر نہ ٹوٹے دیکھتے ہیں جموٹ ربیون کا پروپرسنہ بشے کے ساتھ نردن سنٹھاکور اجمو